اسلام علیکم ویلکم تو ورچنل ایسپائرنس آج ہم ڈسکس کریں گے سبجیک سپیشلسٹ انگلیش کے پی پی ایسی جو کہ سیونٹین سیپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو ہوا تھا آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے پسٹ پارٹ ہم نے آلڈری ڈسکس کر لی ہے پچھلی ویڈیو میں آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے جس میں ہم ٹونٹی ون سے لے کے فورٹی فائف تک کے ایم سی کی اس کو کبر کہہ دیں گے آہ یاد رہے ہمارے چینل پہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی پیپرز ہوں پاسٹ پیپرز ہوں ان سب کو آپ تک پہنچایا جائے آہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹونٹی ون پہ ہے آہ سپیچ ساؤنڈ وچ ایس پریڈیوز بائی دا فرنٹ آف تی ٹانگ ٹچنگ اور نیئر ٹچنگ دا گم رچ بیہائنڈ دا اپر ٹیٹ اس کا جو کریکٹر آپشن ہے وہ ہے آپشن اے الویولر میں آپ کو پچھر بھی دکھاتا ہوں یہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اس کو الویولر کہتے ہیں یعنی کہ جس طرح ہم پہ لکھا ہوا ہے کہ بائی دا فرنٹ آف تی ٹانگ ٹچنگ اور نیئر ٹچنگ دا گم رچ بیہائنڈ دا اپر ٹیٹ تو اس کو الویولر کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپشن سی سیمبولک تو وہ کیا ہوتا ہے انٹیک ہوتا ہے انٹر لینگیج ہوتا ہے انٹر لینگیج ہوتا ہے انپورٹ ہوتا ہے یا پھر من چوسر تو اپشن اے پیرز پلومن اپشن بی دا لیجن آف ڈی گوڈ ورمین دا پارلیمنٹ آف ڈی فالز این ڈی نن ارز جستے یہ اس میں اپشن اے ہے پیرز پلومن یہ چوسر نے نہیں لکھی آہ یہ ہے ویلیم لینگ لینڈ آہ انہوں نے لکھی ہے ویلیم لینگ لینڈ 25 پہ ہے پیراڈائز ری گینڈ واس پبلشت ٹوگیدھر ویڈ ڈیش اے سیمسن سیمسن اے گونسٹس پیراڈائز لوسٹ اے ایلیو پیگیٹک پیگیٹک آ سوری نن آف ڈیس تو اس میں ہے اپشن اے سیمسن آہ نمبر 26 پہ ہے میئر فور میئر is آہ ڈیش کومیٹی ہے ہسٹری پلی ہے آہ ٹرم لاغ ہے نن آف ڈیس ہے تو یہ ہے اپشن اے کومیٹی نمبر 27 پہ ہے فالسٹ آف is a character in ڈیش کنگ جون مچ اڈو about nothing مچ اڈو about nothing the merchant of nice none of these تو اس کے جو correct option ہے وہ ہے none of these option ڈی 28 میں ہیں bottom is a character in henry v a midsummer night's dream loves labor loss none of these stay option b ہے a midsummer night dream آہ اس کے بعد ہم آتے ہیں 29 پہ 29 پہ ہے a rough badly made verse on a trivial subject is called consonants half rhyme ڈگرل none of these یہ ہے option c ڈگرل آہ نمبر 30 پہ ہے adonius is an example of allergy option a آہ نیچے آتے ہیں 31 پہ ہے آہ 31 پہ ہے ہوں among the following was not a war poet آہ wilfrid owen siegefreed sesson آہ or c edmund london none of these تو یہ ہے option c edmund london 32 پہ ہے human's ability to use language to communicate about things that are absent duality productivity displacement none of these تو یہ ہے option c displacement آہ number 33 پہ ہے english language belongs to the dash آہ roman's family italic family uh slavonic or none of these تھی ہے option d آہ none of these number 34 پہ ہے pegeration is an example of dash تو اس کا option a ہے semantic change آہ number 35 پہ ہے the lexical relation in which the meaning of one word is included in the meaning of another آہ hyponym homonym synonym none of these تھی ہے option a hyponym 36 پہ ہے a part of brain in the left hemisphere involved in language comprehension آہ بروکہز ایریہ ورنک ایریہ کوڑا آہ آہ ایڈون ٹھیک ٹھیک نہیں ہے میں نے بی ایس انگلیش نہیں کی میں جو آپ کو answers بتا رہا ہوں وہ research کر کے ان کی answers چیک کر کے ڈھونٹ کے بتا رہا ہوں آہ ڈیفرنٹ آہ جگہوں سے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے بروکہز ایریہ option a نمبر قویشن نمبر تھٹی سیون ہے ان شی گیو می ای بک یسیڈے دا انڈرلائن ورڈ ایس آ پروسس سرکمسٹانس پارٹیسپنٹ نن او تیس تو یہ ہے آفشن اے پروسس تھٹی ایٹ بے ہے چینجنگ دا فرم کلاس آف ورڈ آہ کلپنگ کنورجن یا پھر بلینڈنگ یا پھر آہ نن او تیس تو کوشن نمبر تھٹی ایٹ کا کریکٹ آپشن ہاں کنورجن آپشن بی تو کوشن نمبر تھٹی نائن ہے آہ تام that refers to the سیکوینشل کریکٹریٹکس آف لینگویج آہ option a symbolik syntagmatic paradigmatic none of these تیہا ہے option b syntagmatic آہ number 40 ہا ہے the form of a noun which usually shows that the noun is in possessive relation with another noun آہ dative acquisitive generative none of these تیہا ہے option c generative number 41 ہے synecdic is dash repetition of similar sound part representing the hole یا repetition of similar of verbal sounds یا پھر نمبر جیس تیہا option b ہے part representing in the hole آہ number 42 ہے a short pointed saying آہ کیا ہوتی ہے paradox ہوتی ہے oxymoron ہوتی ہے epigram ہوتی ہے none of these یہ ہے option c epigram اس کے بعد ہے the word memices means punishment imitation craftsmanship یا پھر none of these یہ ہے option b imitation 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 کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک pattern کی طرح follow کرنا یا کوئی model سا ہو اس طرح number 44 ہے a patch of words sentences or complete passages from various authors or one author option a pastiche lampoon parody non of these تھی یہ option a pastiche number 45 who among the following was the trench point right تو یہ تھے will front o one option a ہمارے 45 m sec use ہو گئے ہیں kindly آپ نے بتائیے گا جن کے marks یعنی maksimum marks کس کے کتنے آئے ہیں اور اپنا خیال رکھئے سب best of luck for exams اللہ حافظ